اسلام علیکم بچوں ہمارا سبق چاہ رہا تھا اخلاص و تقوی تو اس میں سوال نمبر ایک جو تھا تفصیلی جواب دیں یہ ہمارا مکمل ہو چکا تھا آج ہم سوال نمبر دو شروع کریں گے تو سوال نمبر دو ہے مختصر جواب دیں اس میں الف جزبے ہے کس عمل کو دجال سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا گیا ہے تو بچوں اس سوال کا جواب پیج نمبر تیس پہ موجود ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا جواب ہے تو اس کو ریڈ کرو گے تو یہ سنٹینس بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا تو یہاں پر آپ نے ایک لفظ ہے بی اس بی کو کٹ کر دینا ہے تو جملہ کیا بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کو دجال کے فتنے سے زیادہ خوفناک قرار دیا تو بچوں اس کے بعد ہمارا جو بے جز ہے وہ ہے دکھاوے کی نماز کو کیا کہا گیا ہے تو اس کا جواب بھی پیج نمبر تیس پہ موجود ہے یہ دیکھ لو جہاں سے میں نشان لگا رہا ہوں یہاں سے اس کا جواب شروع ہوگا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑی اس نے شرک کیا تو یہ آپ اتنا کٹ کر دوگے باقی جملہ بنے گا یہاں تک اس کا جواب ہے تو یہ جملہ بنے گا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑی اس نے شرک کیا اور اس کے بعد آپ اپنی طرف سے یہ ایڈ کروگے اس سے ثابت ہوا کہ دکھاوے کی نماز کو شرک کہا گیا ہے تو کیسے جواب بنا جواب ایسے بنا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑی اس نے شرک کیا پس ثابت ہوا کہ دکھاوے کی نماز کو شرک کہا گیا ہے تو یہ اس طرح سے اس کا جواب بنے گا تو اس کے بعد جیم جز پہ ہے ریاکاری سے کیا مراد ہے تو بچو یہ کوئی کلیر اس نے کسی جگہ کتاب پہ لکھا نہیں ہوا کیونکہ یہ دکھاوے کو ریاکاری کہتے ہیں تو کتاب کے اندر کوئی جملہ نہیں لکھا ہوا تو اس کا میں اپنی طرف سے آپ کو لکھواؤں گا تو یہ میں نے آپ کے لیے سوال اور اس کے ساتھ اس کا جواب لکھ دیا ہے ریاکاری سے کیا مراد ہے جیم جز بھی اس ساتھ میں لکھ دیا اس کا جواب ہے ریاکاری سے مراد کسی کام کو اخلاص و تقوی کی بجائے دکھاوے کی نیت سے کرنا ہے مطلب جس میں ایسا کام جو دکھاوے کی نیت سے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ریاکاری کہتے ہیں جہاں پہ بھی دکھاوے کی نیت آ جائے گی اس کو ہم ریاکاری کہیں گے اس کے بعد سوال ہے دال جز پہ اخلاص و تقوی سے کیا مراد ہے تو بچوں اس کا جو جواب ہے وہ پیج نمبر ٹانٹی نائن پہ موجود ہے پیج نمبر انتیس پہ تو سوال تھا اخلاص و تقوی سے کیا مراد ہے تو یہ نشان میں لگا دیتا ہوں تو یہاں سے اس کا جواب شروع ہو کہ یہاں تک بن رہا ہے لیکن اس کے اندر آپ نے جو چینجنگ کرنی ہے وہ اس طرح سے سب سے پہلے آپ لکھو گے اپنی طرف سے کہ اخلاص و تقوی سے مراد یہ ہے یہاں تک اس سنٹینس کو شروع سے لے کے یہاں تک کٹ کر دینا ہے اور اس کی جگہ پر آپ نے کیا لکھنا ہے اخلاص و تقوی سے مراد یہ ہے اس کے بعد وہی جواب جو کتاب کے اوپر موجود ہے کہ انسان نیکی اور پرہیزگاری بے لوس ہو کر تو اس جملہ کیسے بنا اخلاص و تقوی سے مراد ہے کہ اخلاص و تقوی سے یہ مراد یہ ہے کہ انسان نیکی اور پرہیزگاری بے لوس ہو کر اور اس غرص سے اختیار کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے وہ برے انجام سے بچ جائے اور یہ نیکی وہ کسی مفاد یا دکھاوے یا نیک نامی کے لیے نہ کر رہا ہو مختصرا اسے ہم نیک نیتی بھی کہہ سکتے ہیں تو بچے شروع سے سمجھ آ گیا شروع میں میں نے آپ کو جملہ لکھوایا تھا اخلاص و تقوی سے مراد یہ ہے اس کے بعد وہی جواب جو کتاب کے اوپر موجود ہے اس کے بعد جو ہے جز ہے اس دوسرے سوال کا وہ ہے قرآن نے تمام آمال و عبادات کا مقصد کسے قرار دیا ہے تو اس کا جواب آپ کو پیج نمبر تیس پہ ملے گا میں آپ کو نشان لگا دیتا ہوں اس کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں تک اس کا جواب ہے تو یہاں پہ کیا لکھا ہو ہے قرآن کرین نے انسان کے تمام آمال و عبادات کا مقصد تقوی کو قرار دیا کیونکہ جب انسان کے اندر تقوی کے صفت پیدا ہو جائے تو اس کے لئے برائی سے بچنا اور بلائی اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے تو بچوں اس میں میں نے ایک لفظ چھوڑا ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ جو اس لائن کے آخر پہ تھا اسی کا لفظ وہ میں نے چھوڑا ہے اس کو میں کٹ کر دیتا ہوں یہ والا جو لفظ تھا تو اس پیراگراف کی سینگل لاس لائن کا آخری لفظ جو اسی ہے اس جواب میں آپ نے اس کو کٹ کر کے باقی لکھنا ہے تو بچوں یہ تھا ہمارا سوال نمبر دو جو کہ پورا ہوا مجھے امید ہے کہ یہ سوال آپ کو سمجھا چکا ہوگا اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ لائن کا آخری 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 لائن کا